بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم منابا دو ان قطعوں کے تمام دیکھنے مارے خرید کے ساتھ ہوں یہ الحمدللہ میں بھی خرید کے ساتھ ہوں تو آج کا بلاق شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پیچھے کھڑا پالات میں ادھر سارے پودے لگائے ہوئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی ایک پودا کھڑا ہے اور ادھر بھی پودا کھڑا ہے اور ادھر بھی پودا کھڑا ہے آج میں نے پیلگرام یہ بنایا ہے کہ ان تمام پودے کی گوڑی کرتا ہے کیونکہ سردیوں کا موسم تھا تو جس کی وجہ سے سارے پتے جو ہیں وہ جھاڑ چکے ہیں یہ دیکھیں نا یہ ہے آلو بخارے کا پودا اس کے اوپر بھی پتے نہیں ہیں بلکل آپ نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ان کو پانی بھی لگاتا ہو اور گوڑی بھی کرتا ہو سارا جو میرا جو گالڈرم بنا ہوا تھا نا ایسے ایسے جیسے بنجار نہیں ہو جاتی چیز بس ایسے ہی ہو گیا کیونکہ سردیوں کی وجہ سے سارے پتے جو نے وہ جھاڑ چکے تھے اور بس ٹہن ہی وغیرہ کھڑی ہیں لیکن ہیں سب آزم مہا پودوں کی گوڑی بھی کرتا ہو اور ان کو پانی بھی لگاتا ہو اور ادھر بھی کچھ کام کرنا ہے تو یہ ہی آج سارے کام بھی کر لیتا ہو اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتا ہو یہ امرودوں کا پودا ہے یہ حالہ تو بھی کھڑی ہے اس کی یہ دیکھیں اور وہ کھڑا ہے جی خورمانی کا پودا یہ دیکھیں یہ والا ایسے کھڑا جیسے نا وہ ٹہنی سی کھڑی ہے اس کے اوپر پتے نہیں ہیں گوڑی کروں گا نا کیونکہ آپ پتے جو رنہ نکلنے والے تو اس سے پیدے ایک اور ٹیسٹ کر لیتا ہو کیونکہ چکی چلی ہوئی ہے موٹر پہ دروازہ باندھے دوسری سیڈ پہ دروازہ لگا ہوا تو میں نے پروگرام یہ بنایا کہ ابھینا ٹیسٹ کرتے ہیں چکٹی بھی چلتی رہے یعنی کہ آٹے میں جو موٹر ہے وہ بھی چلتی رہے اور ساتھ گھار پہ بھی ڈال پہ دیکھتا ہوں یہ نکلا ہوا ہے یہ دیکھیں صرف ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت میں کیا میری آٹے والی چکٹی چلتی ہے اور ساتھ گھار میں کچھ چلتا ہے یہ بھی ٹھوٹر ٹیسٹ کر لیتا ہے کہ آئی کا دوسری کام ہوتی ہے لیکن پتہ چال جائے گا کہ گھرمی میں زیادہ ٹھوٹی ہے تو پیرا گھار کا سسٹر بھی چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے یہ اچھا اسٹھ بھی کھا لیتا ہے اور ساتھ گھوڑی لگا رہیتا ہے ادھر میں آ چکا ہوں چکٹی بھارے کمرے میں ادھر یہ موٹر چل رہی ہے اچھا آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے میں جا رہا ہوں گھار میں اور وہاں پہ انویٹر کو آنڈ کروں گا اور اس پر میں موٹر سا سا چلتی رہے گی اور جو پنکھیں وہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہاں جی تو ادھر میں گھر آ چکا ہوں اور یہ پڑا ہے جی دوسرا انویٹر ہے اس کو کرتے ہیں جی آن بسم اللہ احمد رہی آن تو میں نے کار دیا ہے ہاں جی تو یہ آن ہو چکا ہے اور آپ اس کو چینج کرتے ہیں ادھر سے ایک دوسرے میں نے کار دیا ہے اور دوسرا پنکھا بھی چلتے ہیں چلا کے دیکھتے ہیں گ curriculum یہ دیکھیں گے اب چال چکا یہ دوسرا پنکھا اور یہ لائٹیں بھی جال رہی ہیں یہ چیک اور ادھر بھی پنکھا چال رہا ہے اور اب ہی جاتے ہیں ادھر چکی بارے کمرے میں وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ موٹر کس سپیڑ میں چال رہی ہے اس کو تو چھوڑتے ہیں ادھر یہ تو آن ہی رہے چلتے رہے اور موٹر کا بھی پتہ چال جائے کہ وہ چال رہی ہے یا بند ہو گئی ہے اس کے اوپر لوڑ تو نہیں پڑا صرف لڑکے سے یہ ہی پوچھنا ہے تو میں جا رہا ہوں بھر چکی بارے کمرے میں ہاں جی در بے رہا ہوں مجھے بتاؤ چکی چال رہی ہے جس طرح پہلے چال رہی ہے اسی طرح چال رہی ہے نا چلو میں نے دو پنکھے چلایا ہے اب میں تیسرا پنکھا جا کے چلاتا ہوں اب میں تیسرا پنکھا چلانے جا رہا ہوں ویسے دو تین چار لیٹے بھی چال رہی ہیں اور دو پنکھے بھی چال رہے ہیں میں واپس پھر جا رہا ہوں گھر میں بس ٹیسٹ یہی کرنا ہے کہ دھوپے کتنا لوڑ پرداشت کرتی چھانی ہیں یہ جو سولڈر پینے نہیں ہے جو میں نے سسٹم لگایا지도 پتہ چل جائے گا یہ دیکھیں یہ پنکھے چال رہے ہیں ایک پنکھا یہ چلتا ہے اوہر دوسرا پنکھا وہ چلتا ہے اور ساتھ لائٹ وقیرے بھی جال رہی ہیں ادھر بھی لائٹ جال رہی ہے جاتا کہ اب بھی nowہر میں تیسرا پنکھا چلانے جا رہا ہوں بسمیلہ حر میں نے رہی ہے لائٹ و PLA اور یہ لوگ جہ پنکھا بھی میں نے چلا دیا بدھتا ہے ایک دو لائٹیں ایک یہ پنکھا ایک ادھر یہ پنکھا اور ادھر بھی دو لائٹیں جال رہی ہیں اور ایک لائٹ جو ہے نا ادھر بھی جال رہی ہیں اور آپ پھر جاتا ہوں چکی والے کمرے میں آپ پھر دیکھتا ہوں اور لڑکے سے پوچھتا ہوں کہ موٹر اسی طرح چال رہی ہے یا کچھ سلو ہی ہے کیونکہ ادھر بھی میں نے لوڈ ڈال دیا ہے نا ہاں جی آپ بتائیں اسی طرح چال رہی ہے جس طرح چال رہی ہے نا ہاں جی موٹر پہلے جس طرح چال رہی تھی اس طرح چال رہی ہے چیک کرنے کی ضرورت نہیں میں آواز سن رہا ہوں مجھے بھی پتہ ہے تین پنکھیں میں نے چلا دیئے ہیں اور کم از کم چھ ساتھ لائٹیں میں نے جلا دیئے ہیں اور گیارہ بجے کا ٹائم ہے سورج یہاں پہ کھڑا ہے یہ سسٹم ٹھیک ہے یعنی کہ گرمی میں زیادہ دھوپ ہوتی ہے دین بھی بڑے ہوتے ہیں میں گھر میں تین چار پنکھیں بھی ساتھ ساتھ چلا سکتا ہوں اور یہ میری آٹے والی چکی بھی چلے گی چیک ہیں پنکھیں چاہ رہے ہیں اب باند کا دیتا ہوں اس کا میں نے جو ٹیسٹ کیا ہے یہ تو ہوا کامیاب پنکھے بھی چاہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موٹر بھی چار رہا ہےostat تو اب کر دیتے ہیں پنکھے بھی سب ساتھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیا لائٹ ایدھر لائٹ اور ایدھر بھی لائٹ جا رہی معاشرہ تو ان تمام چیزوں کو کار دیتے ہیں آپ بند بند کار دیا آپ اس کو فائدہ ہے کیونکہ سوڑا پینل پڑھیں میرے پاس سترہ سوڑا پینل پڑھیں اس کو اوپر میں سا رکھا سسٹم چلا رہا ہوں گھر کا سسٹم بھی چلا رہا ہوں ساپ ساپ آرٹلاللگ چکی بھی چلا رہا ہوں اور جو بیجلی کے بیل ہے تو آپ کو پتہ کہ بہت زیادہ بھیج رہے ہیں جب بھیج رہے ہیں بارہ پائیں تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی اب میرے جو سارے گھرواد ہیں وہ خوش ہیں کیونکہ ہوتی ہے تو بھی ہوتی ہے ہم گھر میں چلاتے ہیں تو سبھی خوشی ہوتے ہیں تو ادھر بے آٹے ورچہ کی ہم نے بے کار دی ہے بان کیونکہ ساری گھندم کی پسائی ہو چکی ہے ابھی ایک گھٹو اور آیا پڑا بس اسی طرح ایسا ایسا گھندم بھی جمع ہوتی ایک دو گھنٹے کے لیے میں نے ادھر پہ پانی ماری موٹر چلا دی ہے کھیتوں کو پانی بھی لگا دیا ہے اور ادھر صور پر میں نے ٹیوگر کو چلا دیا یہ جو سامنے آپ کو کھیت نظر آ رہا ہے نا یہ ہے گھندم کا کھیت تو تب تک گھندم بھی ادھر آ جائے گی اس سے پہلے تک میں کھیت بھرا لیتا ہوں پانی سے یہ وہاں کھیت ہے گھندم کا کیونکہ آپ گھندم جنہوں سٹی ہیں دینے جا رہی ہے اور اس کو میں اب تیسرا پانی لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ جو سامنے سارا کھیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گھندم کا کھیت تو آدھر آج بھرا لوں گا پانی سے اور آدھر کل بھرا لوں گا ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہوگی ماشاءاللہ یہ ہے جی ماشاءاللہ ہمارا پور صورت ویدش یہاں پہ بھائی ہر قسم کی فسر بیجی جا سکتے ہیں گھندم کا پاس کماد کان تکو بھرنے تک میں یہاں godi کا لیتا ہوں کہ یہ جو چند پودے کھڑے ہیں بھرا لوں کے اور ماشاءاللہ بھارت میں نے لگا یہ ہے انکہ کو بھی گوڈے کھڑے بتا ہوں گا کیونکہ آج کا لنا جو پودے لگا جاتے ہیں اوپر نئی کلی ہیں میں بھتے آتے ہیں گوڈے کروں گا اسے پچ حق ایک کریں گا تو تمام پودو کی میں نے گوڑی کا لیا ہے اور آج میں پودو کیلے نہیں لگا ہوں گا کیونکہ آج سب کو حوا لگے بھی اور ابھی ایک اور بودوں کیا کہ اپنے جو مجھے بلایا ہے ہاں جی تو ادھر میں آ چکا ہوں اور ادھر کاٹا پڑا ہے جی چارہ برسن کا چارہ اور اسی مشین پر اس کی کٹائی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کی کٹائی کر لیتے ہیں پھر گائے کو ڈالتے ہیں گائے کھڑی ہے جی ادھر انتظار کر رہی ہے چارے کا وہ دیکھے یہ کھڑی ہے اور اس کا بچہ بھی ادھر کھڑا ہے تو بسم اللہ کرتے ہیں موسیقی ڈالتے ہیں گائے کو یہ ہے جی چارہ ڈالنے کا تریقے سبتار میں آپ کو دکھا دیتا ہے یہ جس طرح سبت چارا ہے اس کو ایسے لئے ڈالنا ہے اس میں بھو سا مکس کر کے ڈالنا ہوتا ہے یہ ہے جی جانوروں کا چوراں کسی کو مکس کرنا ہوتا ہے اس کو مکس کیا جانا تو جانور پڑے شاوک سے کھاتے ہیں اسے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں جیجیرہ یہ دیکھیں یہ عافت کی شایرہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کر دیں ملے گے ایک نئی بھیلی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے یاد دیجی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ ادھر کہیں لڑائی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیا معاملہ ہے پیرندوں کا وہ دیکھیں وہ دیکھیں یہ حال آتا ہے ادھر پیرندوں کی وہ چیک کریں پیرندے آپ اس میں لڑ رہے ہیں کعوینے نا یہ جو چھوٹی ہم پنجابی لالی کہتے ہیں اس کو پکڑا ہوا تھا کعوینے اور اس کی پہ چیخیں نکل رہی تھیں